دوستوں میں اسومتے ہیں میں ہوں آرگ پھلی بوائس اورسٹری کے ساتھ اور آج میں موجود ہوں توبا ٹیک سنگھ میں آئی آپ کو توبا ٹیک سنگھ کے ساخر کراتے ہیں دوستو توبا ٹیک سنگھ پنجاب کا ایک شہر اور زل میں صدرے مقام ہے اسے 1982 میں زلہ فیصلہ واس سے الگ کر کر ایک الگ زلہ بنا دیا گیا توبہ کی چار تحصیلیں ہیں جن میں کمالیا، پیر محل، گوجرہ اور توبہ شامل ہیں کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا نام ایک سکھ مذہب کے پیروکار کے نام پر رکھا گیا ہے جو کہ یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے توبہ ٹیک سنگھ کا کل روکبہ 3252 کلومیٹر پر محیط ہے اس وقت میں موجود ہوں ٹیکو پارک کے اندر جو کہ ٹیک سنگھ کے یاد میں ہی یہ پارک بنایا گیا تھا اور یہاں سے پارک بگیو ہے جو یہ پانی کا گھڑا ہے جو کہ اس پارک کے اندر جو ساری چیزیں دی گئی ہیں جس سے دور میں وہ جو تھے ٹیک سنگھ کے یا پر بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے اسی طرح اس پر مشابت دی گئی ہے چیزوں کو اور یہ پارک انہی کی یاد میں بنایا ہے اور کھوہ بھی بنایا ہے یہاں پر کہ اسی کھوہ سے جیسے کہ پانی وہ پلائے کرتے تھے کہ کھوہ سے نکال کر دیکھ سکتے ہیں اور میرے پیش آپ کو یہ نظر آرہی ہوگی جہاں جھیل سی بنی ہوئی ہے کسی دور میں یہ ہوا کرتی ہے ساتھ ستری لیکن اب کیوں کہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت اپتر ہو چکی ہے اور باقی یہاں پہ بھی کوئی خاص ایسا کوئی انتظام نہیں ہے پارک و گرا بنائے میں بچوں کے جھولے بنائے ساتھ ہی ریلوے سٹیشن ہیں ریلوے ٹریک بھی چل رہا ہے یہاں سے تو یہ ابھی جو صورتحالہ آپ کے سامنے ہی ہے ساری موسیقی 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 دوستو میں اس وقت موجود ہوں ٹوبا ٹیکسنگ کے ریلوے سٹیشن پر اور ریلوے سٹیشن کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس ریلوے سٹیشن کی خاص اہمیت اس واجہ سے بھی ہے کہ یہاں کا جو بریج ہے جہاں سے لوگ اس کو کراوس کرتے ہیں ریلوے لائن کو یہ جو ہے کسی بنا کسی سہارے کے یہ جو بریج بنائے گیا ہے یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے وہ بریج جو بنا کسی سہارے کے کھڑا ہے اور شہر کے دونوں طرف لوگ اس سے آمدرفت کرتے ہیں بہ آسانی اور اس ریلوے ٹریک ہے جو کہ شورکورٹ کے راستے کراچی اور ٹوبا ٹیکسنگ سے ہوتے ہوگے فیصلہ باد اور راولپرنڈی تک یہ ٹریک جاتا ہے سائیوال والے پٹی جو ہے ریلوے ٹریک ہے اس کے بعد یہ مہین ٹریک ہے یہاں پہ بھی کافی ساری ٹرینز جو ہیں وہ رکتی ہیں اور یہاں کے لوگ کے لیے کافی سہولیات ہیں سوالے سے اور کب چلتی ہیں وہ ریل آپ کو دیتا ہوں یہ چھوٹا شہر ہے تمام جگہیں پاس پاس ہی ہیں اسٹیشن سے بہار نکلتے ہیں تو لاریٹا بھی موجود ہے اور یہاں سے بسس چلتی ہیں شہر کے ملک مختلف شہروں کے لیے تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ کن کن شہروں کو یہاں سے بسس جاتی ہیں تو یہاں پوچھتے ہیں کہ کن کن شہروں کو گاڑیاں جاتی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے جو ٹرانسپورٹ کے چارج ہیں مجھے بتائیے کہ کن کے شہروں کو یہاں سے گاڑیاں نکلتی ہیں یہاں سے گاڑیاں فیصل آباد بھی جاتی ہیں پیر محل توبہ ملتان اور دیگر شہروں کو جاتی ہیں گاڑی سلام آباد لاہور اور سمندری ساہی وال چیچا وطنی بورا ویہاڑی جشتیاں کو بھی گاڑیاں جاتی ہیں یہاں سے یہ سرویس کتنے 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے آن رہتی ہے یا 24 گھنٹے جلتا ہے یہ 24 گھنٹے کی سرویس ہے یہاں پر دن کو بھی نائٹ بھی نائٹ زیادہ سرویس ہے دیکھ بھی ہے سرویس جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں ہی آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ سیڈی سینٹر جو ہے وہ بزنس سب کو کہا جاتا ہے شہر کا سینٹر بھی اسیے کہا جاتا ہے تو یہ توبہ ٹکس ٹنگ شہر کا سینٹر ہے جسے شہباز چوک کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک ریلے پھاٹک ہے جو شہر کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ایک طرف جو ہے یہ شہباز چوک والا حصہ ہے اور دوسری طرف ریلے پھاٹک والا حصہ ہے تو یہی مین شہر ہے سیڈی سینٹر ہے جہاں پہ تمام کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رہتی ہیں ہر وقت اور اس کے بلکس ساتھ ہی فارٹک کروز کرتے ہیں تو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا لاریٹا ہے اور اس کے ساتھ ہی ریلے پھاٹک سٹیشن بھی ہے اور ایک چیز اور یہاں سے قریب ہی جو ایرپورٹ ہے وہ فیصلہ باد کا ایرپورٹ پڑتا ہے کوئی یہاں سے تقریباً 85 کلومیٹرز یا 90 کلومیٹرز کے فاصلے پر فیصلہ باد ایرپورٹ ہے تو ٹرانسپورڈیشن کی سہولتیاں موجود ہیں ریلوے سٹیشن بھی ہیں اور بسیس کے ذریعے بھی آسکتے ہیں آئیئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اکومیڈیشن کے لیے یہاں پہ چیزیں کون کون سے موسیقی اور شہر میں دوسرا پارک ہے ٹیکو پارک کے بعد کالوالا پارک آئیے دکھاتا ہوں اس کی بھی صورتحال آپ کو اندر سے بڑا سر سبز اور گرین جدا پارک ہے موسیقی 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 پارک کب کائم ہو اور لوگ کس ٹائم پہ آتے ہیں یہ پارک چوبیس گھنڈے کولا ہے لوگ کسی بھی بگر جاتے ہیں شام کو سہرو تفریہ کے لیے آتے ہیں یہ ابھی پنجاب پلیس کی دو ڈوڑو نہیں ہے ٹریک اتنے کلومیٹر گابنایا ہویا ہے لوگ شام کو آتے ہیں آپ نے پریکٹس کرتے ہیں داکہ پولیس کی دو ڈوڑ ہو جائے ویسے بھی لوگ چھٹیوں کے دن آتے ہیں سہرو تفریہ کے لیے بچوں کے لیے آپ نے آگے دعوت کرتے ہیں سالگرہ برڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں موسیقی 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 تو جی یہ ہے چگن میری ہال کے نام سے موجود یہاں پہ ہوتیل یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں اور شہر سے تھوڑا ساتھ اٹکے ہے چار کلومیٹر تین کلومیٹر کے دور ہے شہر سے تو بڑے اچھے کمرے میں نے آپ کو دکھا ہے تو آپ یہاں پہ سٹے کر سکتے ہیں دوستو اگر موسم کی بات کی جائے تو توپر ٹیک سنگھ کا موسم بھی جو ہے وہ کنجاب کے دوسروں شہروں جیسے ہی ہے گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے پچاس ڈگری سیلسیر سے پہنچ جاتا ہے تیمپریچر سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے دو تین چار اور پچھلے سال کو مائنس ون بھی گیا تھا میرا خیال سے توپر ٹیک سنگھ کے حوالے سے اور میری کوشش ہوگی کہ مزید آگے ویڈیو آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دوں اور مزید شہروں کے بارے میں معلومات آپ کو بنام کروں تو اب تک کیلئے اتنا ہی اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ